فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ عشق بازی محبتیں دنیا کا عشق کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں آج جوان بچیاں بہت ساری ایسی ہیں آپ کو اخبارات میں ملتا رہے گا میڈیا میں ملے گا کہ کالیج میں بچی گئی فلان سے اس کی محبت ہو گئی اس کے بعد میں کیا ہوا ماں باپ کی سالوں کی محبت تھی پال پوسٹ کے بڑا کیا اٹھارہ بیس سال تک اس کو پال پوسٹ کے بڑا کیا ہر قسم کی چیز فسیلٹی اس کے لئے مہیا کی اس کی چاہتوں کو پورا کیا ہر اعتبار سے پیار دیا اس کو کھانا پینا ایڈوکیشن لباس اور ہر چاہت کی چیز تھی ساری محبت سارا دل جگر کاٹ کے اس پر نچھاور کر دیا لیکن بھی کوئی ایسا مل جاتا ہے کالج میں موبائل فون کے ذریعے سے یا کینٹین میں یا پارک میں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایسی محبت اس سے ہو جاتی کہ ماں باپ کو چٹھی لکھ کے جا رہی ہوں ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ لیکن اب میری دندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوا ہے ماں باپ کا سر جھوکا کے چلی جاتی ہے ماں باپ کے دل میں ایک سراخ کر کے نکل جاتی ہے کتنے نوجوان ہیں یہ کسی سے محبت ہو گئی اب وہ اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی یہ اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ کیا ہیں یہ مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں کوٹ میں جا کے نکاح کر لیا نکاح بھی نہیں ہوا ہو لیکن کر لیا تو تیرے دین پر چل میں میرے دین پر چلوں گا کوئی منع کرنے والا ملتا ہے یہ کیا ہے ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے میں دھیرے دھیرے کر کے اس کو دین کی طرف لا رہا ہوں اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دین کا معاملہ بھی بھول دیا فَضْفَرْبِدَاتِ الدِّين تَعْرِبَتْ يَدَاقْ تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے مالوہ کے بیوی میں کامیابی نہیں ہے فَضْفَرْبِدَاتِ الدِّين تو دیندار لڑکی کو اپنا کے کامیاب ہو جاؤں مالوہ کے کامیابی آتی ہے دیندار بیوی سے چاہے وہ خوبصورت نہ ہو کیونکہ ویسے بھی تو خوبصورتی جانے والی ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں ادھیر عمر ہو جاتی ہے بڑاپہ آتا ہے خوبصورتی باقی رہنے والی چیز نہیں نہ تیری نہ اس کی لیکن صیرت باقی رہتی ہے عمر کے تجربوں کے ساتھ اخلاق میں اور بہتر ہی آتی ہے تعلق اور بہتر ہوتا ہے پھر بڑاپے میں جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے وہی بیوی جو خوبصورت نہیں تھی دیندار تھی وہی اچسرانے بیٹھتی ہے چار پائی کے کنارے بیٹھتی ہے دوہ خانے میں تیرے ساتھ بیٹھتی ہے دیمار خود ہو کے بھی تو اس کو برابر وقت پر کھانا کھلاتی ہے تو دین اصل ہے لیکن بعض نوجوان لوگوں کی لڑکیوں کی خوبصورتیوں پر فیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے دور پڑتے ہیں پھر دین اور اسلام کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بے دینی کا کتنے لڑکے ہیں لڑکیوں کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں کتنے لڑکے ہیں جو دوسری لڑکوں کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں کبھی مسلمان لڑکے لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن عشق کے چکر میں دین سے دور ہو جاتے ہیں خرافات کا اور نجانے کتنی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کتنی بچیاں جو محبتوں میں گھر سے پردہ اور برقہ پہن کے نکلتی ہے کالج میں جا کے برقہ اتار کے پارک میں دوستوں کے ساتھ جاتی ہیں پھر برقہ پہن کے واپس گھر پہ آتی ہے ماں باپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے ایسی بھی بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو محبتیں اور خصوصاً یہ جو عشق ہوتا ہے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا تَرَقْتُ بَعْدِ فِتْنَةً عورتوں سے بڑھ کر میں نے اپنے بعد مردوں پر نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا عورت کی خوبصورتی انسان کو اپنی طرف کھیشتی ہے پھر کبھی یہ خوبصورتی واقعی عورت کی صورت میں ہوتی جو سامنے ہے کالج میں کال سینٹر میں محلے میں وہ انسان کو اپنی طرف کھیشتی ہے اور کبھی وہ حقیقت میں سامنے ہوتی بھی نہیں ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے کتنے نوجوان ہیں جو میڈیا کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں بے حیائی کی چیزیں موبائل فون پر رات رات بر دیکھتے رہتے ہیں گناہوں کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں بے دین ہو جاتے ہیں کتنے سارے حرام کام آپ دیکھیں کتنے کیسز اسے آج کل آ رہے ہیں کہ فلاں چھوٹی عمر کی بچی سے زنا کر دیا فلاں نے یا زنا بھی کیا اور مار بھی ڈالا کیسے ہوتا ہی ہے کیوں ہوتا ہی ہے میڈیا 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 ننگاپن بے حیائی اور یعنیت سامنے بار 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 آئے گی جذبات بھڑکیں گے نہیں پھر جب جذبات بھڑکتے ہیں تو پھر انسان کی خواہشات بیدار ہوتی ہیں پھر انسان کیا کرتا ہے ان کی تسکین کے لئے راستہ ڈھونتا ہے پھر جائز راشتہ نکاح کا اس کے سامنے نہیں ہے تو پھر جلدبازی میں آکے کیا کرتا ہے حرام راستہ اپناتا ہے یہ جو شہوات ہیں انسان کی یہ جو عورت کی چاہت انسان کے اندر ہے یہ انسان کو گناہ تک بیدینی تک یہاں تک کی کفر تک بھی لے جاتی ہے تو یہ اسباب ہیں جو ایک انسان کو دین سے دور بیدینی کی طرف گناہوں کی طرف حرامکاری کی طرف لے جاتے ہیں جو شہوات